سلام علیکم ویلکم شمائل چینل آج ہم آپ سب کے لئے مدرس کے لئے ڈریس ڈیزائننگ لے کے آئے ہیں جیسے کہ ہم پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو مدرس کی ڈریس ڈیزائننگ کے لئے لے کے آئے تھے اور اب بھی ایک پارٹ نیو لے کے آئے ہیں مدرس کی ڈریس ڈیزائننگ کے لئے ڈریس کیسا بھی ہو آپ اس کو ڈیزائن کر کے خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اس کو اور قیمتی بنا سکتے ہیں کیونکہ مدرس کو بھی ڈریس ڈیزائننگ کرنی چاہیے جیسے ہم اپنے لئے کرتے ہیں تو مدرس کے لئے کیوں نہیں ہونے چاہیے تو ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں فرسٹ ڈریس دیکھتے ہیں تو یہ ہے ہمارا فرسٹ ڈریس اس کے ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بہت ہی سمپل ڈیٹیلنگ دیکھے ہم نے ان پر تھوڑی سی ڈیزائننگ کی ہے کیونکہ یہ مدرس کے ڈریسز ہیں تو شرٹ پہ تھوڑی ہی ڈیزائننگ ہوتی ہے لیکن ہونی ضرور چاہیے تو یہ پوری شرٹ جو ہے ایمبروئیڈیڈ ہے اگر آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو یہ جو اس میں سیلف ہے تھوڑا تھوڑا سا یہ والا یہ ایمبروئیڈری ہے اور یہ بہت ہی صفائی اور نفیس ہوئی ہوئی ہے یہ ایمبروئیڈیڈ تو یہ جیس کا گلہ ہے سب سے پہلے ہم نے اس گلے کے لئے ایک کنٹراسٹ کپڑا لیا ہے جو ہم نے اس کے ہی ڈریس میں سے چوز کیا ہے سب سے پہلے یہ کپڑا پنک کلر کا ہم نے لیا اس کے ساتھ اور یہ پنک ہی ہم نے اس کے ساتھ کنٹراسٹ کیا ہے اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بھی اسی کلر میں ہے جو شرٹ کا کلر ہے پپل کلر لائک پپل کلر تو یہ ہمارے لئے ایک ہمیں ضروری چاہیے تھا کہ ہم اس کے ساتھ کوئی کنٹراسٹ کریں کیونکہ یہ بہت ہی ایک لائٹ کلر کا ڈریس تھا تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک ڈاک کلر کا ڈریس کمبینیشن ہونا چاہیے تھا تو ہم نے اس طرح سے کمبینیشن کیا ہے اس میں پنک کپڑے کا تو ہم نے یہ کپڑا سمپلی ہی اٹھاچ کیا ہے اوپر رکھ کر اٹھاچ کیا ہے پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ مگزی لگا کر یہ گلا بنایا ہے گلا یہ کپڑا جو ہے ہم نے سمپل ہی اٹھاچ کیا ہے اس پہ کوئی پلیئرز یا کوئی نیڈل ورک نہیں کیا آپ اس کے اوپر سلائیاں بھی لگا سکتے ہیں اپنے اڈریس کے کلرز کی ہمیں ذرا اس کو سمپل رکھنا تھا تو وہ ذرا سمپل لک کے لیے اس کو ایسے ہی اٹھاچ کر دیا اور ساتھ میں یہ ذرا فنسی سے بٹن ہے جو میں نے اٹھاچ کیا اس کے ساتھ یہ سیم کلر ہے وائٹ اور لائٹ پرپل کلر کی یہ بٹنز میں نے یوز کیے تھری بٹنز لگا کے اس کو میں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا اور ساتھ میں یہ لیس لگائی ہے اس کپڑے کے تینوں سائیڈز پر یہ دیکھیں تینوں سائیڈز پر میں نے اس کپڑے کے لیس لگا کر اس کو اٹھاچ کیا بعد میں اور یہ مگزی بنائی گلہ بنائیا اور دین اوپر بٹن لگا دیئے تو یہ سمپل سا ہی ایک ڈیزائن ہے لیکن یہ خوبصورت لک بھی دے رہا ہے اور ذرا ڈیزائن بھی ہو گیا تو آپ اس کو یہ دیکھ لیں اور اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ اس کا سکرن شوٹ لے سکتے ہیں دن میں آپ اس کا گیرہ شو کرتی ہوں ہم دامن یہ دیکھیں بھئی یہ ہے ساری پرنٹر شرٹ اوپر کر آئی ہے اور یہ ہے اس کا چوک ہے چوک پہ بھی ہم نے لیس ہی اٹھاچ کی ہے کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے بائنڈنگ اور مگزی تو ہم لگاتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ لیس بھی اٹھاچ کر سکتے ہیں اس طرح سے اور لیس اٹھاچ کرنے کے بعد سیم وہی پنک کپڑا ہم نے یہاں پہ بھی بائنڈنگ میں اٹھاچ کی ہے تاکہ ایک پیاری سی لک آئے اور نیٹ لک آتی ہے اس سے بہت زیادہ لیس صرف یہاں چوک میں ہی اٹھاچ کی ہے یہاں دامن میں اٹھاچ نہیں کی اس کو سمپل ہی رکھا ہے صرف یہاں اٹھاچ کی ہے یہ لیس تھوڑی اتنی چوڑی تھی تو تھوڑی سی اندر لگا دی اور یہ چیز ہم نے اس کی باہر رہنے دی تو یہ بہت ہی پیاری ایک لک آ رہی تھی اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آ رہے ہیں یوں لیس آپ اٹھاچ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے ٹیلر کو اس طرح سے دکھا سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے چاہیے تو وہ بنا دیں گے آپ اس کی سپرین شوٹ اس طرح سے لے لیں اور اس کے بعد سمپل پلین ہی ہے تو اب میں آپ کو نیکس رس شو کرتی ہوں اس کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہے ہمارا سیکنڈ ڈریس اور اس پہ بھی میں نے صرف گلا ہی بنایا ہے اور باقی شرٹ اگین پرنٹڈ ہے لیکن اس پہ انبرویڈری بھی نہیں ہے اور اس کے بعدوں پہ بھی میں نے بارڈر اٹیچ کیا ہے یہ والا اس پہ بارڈر بھی تھا تو میں نے یہ والا اٹیچ کر کے ایک فنشنگ والی لک کے لیے اس کے اندر یوں وائننگ کی ہے اورنج کلر سے اس کے دبتے میں اورنج کلر تھا تو میں نے وہاں سے دیا اور اس کے فلاورز میں بھی یہاں یہ ہی اورنج کلر ہے سیم تو میں نے وہاں سے اس کو کمبینیشن کر لیا دن اب ہم اس کے گلے کی طرف چلتے ہیں تو گلہ جو میں نے بنایا ہے اس کا بہت ہی سمپلی طریقے سے بنایا ہے آپ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں اگر آپ سلائی کرنا جانتے ہیں یا آپ اپنے ٹیلر سے دکھا کر یہ گلہ بنوا سکتے ہیں یہ دو بارڈر میں نے اٹیچ کی ہیں دونوں سائیڈز پر بلکل ایک برابر رکھ کر بلکل ایک برابر رکھ کے میں نے یہ دو بارڈرز اٹیچ کی ہیں اس کے بعد یہ میں نے بٹنز بھی بیچ میں لگائے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ سٹرپ بنا لینی ہے اورنج کلر کے کپڑے کی ایک لمبی سٹرپ بنا لیں اس کے بعد اس کو اتنا اتنا تقریباً رکھ کر تین انچ کیا رکھ کر اس کو کٹنگ کر لیں سب کو ایک جتنا اس کے بعد میں نے اس کا کروس بنایا ہے کروس بنا کر وان چو تری فور سکس کروس بنائے ہیں میں نے اس نے سکس کروس بنانے کے بعد آپ یہ بارڈر اوپر اٹیچ کرتے ہیں تو یہ ایک کروس والی لک اس کی جو سٹرپس ہیں وہ اس بارڈر کے اندر چھپتے ہیں اور ایک گلے کی لک بھی بہت پیاری آ جاتی ہے آپ چاہیں تو اس بارڈر یہ جو بارڈر نظر آ رہے ہیں ان کروس کے نیچے اس کے نیچے ایک پلین کپڑا لگا کر اس کروس کو پر بنا سکتے ہیں تو یہ اور پرامیننٹ ہوگا تو یہ دیکھیں یہ بٹنز پھر میں نے اس کے میڈلز میں لگا دیئے اور ادھے کروس پر ایک تانکہ لگا دیا ہے میں آپ اس کا بارڈر شو کرتی ہوں کہ یہ اس کا بارڈر ہے اور اس پہ جو میں نے مگزی دوری لگائی ہے وہ یوں اس پہ ہلکا سا کڑائی ایمبرائیڈری ہوئی ہوئی ہے مشینی ہی ہے یہ اور اس کے بعد نے اس کے آگے یہ کپڑا بنا ہوئا ہے اور یہ بائنڈنگ بھی بنی ہوئی ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جو آپ اپنے ڈریسز پہ لگا سکتے ہیں اپنے ڈریسز کے کلرز کے ساتھ میچ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں دراصل یہ مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں انہیں آپ مارکٹ سے بائکنیں یہ بنی بنائی پائپنگ آپ کو مل جائے گی مارکٹ سے تو ویسے جو پائپنگ ہوتی ہے ہم خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ بنی ہوئی پائپنگ ہے ریڈی میڈ پائپنگ جیسے آپ اس کو کہہ لیں یہ ریڈی میڈ ہے اور آپ اس کو ایزیلی ٹیسز کر سکتے ہیں اگر آپ یہ بائنڈنگ بنانا نہیں جانتے تو آپ اسے مارکٹ سے بائے کر سکتے ہیں ایزیلی تو یہ ڈیزائن ہم نے صرف چوارک پہ ہی یہ بائنڈنگ ایڈ کی ہے اور یہ بورڈر سیمپل ہے اس کے پر یوں ہی بورڈر لگایا ہے تو اس کا بس یہی ڈیزائن تھا سیمپل سا ہی ڈیزائن ہے جسٹ گلہ بنا ہوا ہے مدرس کے لیے یہ گلہ ہی بن جائے انہف ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈیزائنگ والے کپڑے اتنا پہنا پسند نہیں کرتی تو یہ ایک چھوٹا سا ڈیزائن ہے جو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں آپ اس کو سکرین شوٹ لے لیں اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو یہ ہماری شرٹ ہے آل آور شرٹ تھی یہ میری تو میں نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ اس پہ یہ بورڈرز آویلیبل تھے اس شرٹ کے ساتھ ہی لیکن یہ پوری شرٹ آل آور تھی اور اس میں کوئی امرویڈری نہیں تھی اور یہ بورڈر کا کوئی ڈیزائن نے دیا وا تھا تو یہ سیمپلی ایک سائٹ پر انسٹرچ میں آل 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 آ سب سے پہلے تو میں نے ایک بورڈر لائننگ والا لے کر اپنی کمر کی سلائی میں لاکر اس کو اس طرح سے ختم کیا اس طرح سے کمر کی سلائی میں اسے ختم کیا پھر میں نے یہی بورڈر ادھر میڈل میں مگایا اور اس کو یوں پھٹی کی لک دے کر ادھر کورنر بنا کے اس کو ختم کیا اس کے بعد وہ پتے والا بورڈر لیا میں نے اور اس کو اس سے چھوٹا رکھا اور اس طرح سے اٹیج کر دیا اس کو بھی ایک کورنر والی لک دے کر اس کو میں نے فینش کیا اور یہ بازو پر بھی یہی بورڈر اٹیج کر دیا میں نے اور سمپل پلین بازو بنائے اس طرح کے جیسے گھر میں پہننے کے لیے ہوتے ہیں اور ایزی لی آپ انہیں ویئر کر سکتے ہیں کمفرٹیبل ہوتے ہیں یہ اب آپ اس کا دامن دیکھیں اس دامن پر یوں ہی بائنڈنگ کی ہوئی ہے لیکن یہ بائنڈنگ میں نے خود بنائی ہے یہ پائپنگ میں نے خود بنائی ہے آپ کو بزار سے بنی بنائی بھی مل جاتی ہے وہ ایمبروئیڈری کے ساتھ بھی مل جاتی ہے جو شرٹ میں نے ابھی آپ کو شروع کی اور بدہ ایمبروئیڈری سمپل بھی مل جاتی ہے لیکن وہ ایک گزارے لائک ہوتی ہے کیونکہ بات یہی ہے کہ وہ اتنی سفائی سے نہیں بنی ہوتی تو یہ آپ گھر میں خود بنا بھی سکتے ہیں اگر آپ ان کو بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں ضرور سکھائیں گے تو یہ ایک بائنڈنگ کی ہے اورنج کلر کے کپڑے کے ساتھ اس کے ساتھ اورنج اٹیچ کیا ہویا انہوں نے اس کے پیچ میں بھی اور یہ سارا پولکاروٹ اورنج ہے تو ہم نے اورنج کلر کے ساتھ اس کی بائنڈنگ کر دی صرف چوک پہ کیا ہے اور پچھلے گھرے پر چوک پہ بھی کیا اور بورڈر پہ بھی کیا تو اب آپ اس کے اوپر لک دیکھ چکے ہیں تو آپ اگر اس کو یہ اگر یہ ڈیزائن آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یہ جو پٹی ہے آپ نے اس کو اپنے کمر کی سلائی کے ساتھ ختم کرنا ہے چوک سے اتنا اوپر دیکھ لیں صرف تین انگلیوں کا فاصلہ ہے اور چوک سے اوپر ہم نے اس کو فنش کیا ہے تو یہ آپ اس کو یوں سکرین شوٹ لے لیں اس لنگے ڈریسز گھر میں پہنے کے لیے بھی تھوڑی بہت ڈیزائننگ ہونی چاہیے بلکل سمپل یا پلین نہیں اچھے لگتے ہیں یا اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ سمپل بھی پہن سکتے ہیں یہ بھی سمپل ہی ڈیزائن ہے کمفرٹیبل رہتے ہیں تو اب ہم اپنے لاس ڈریس کی طرف چلتے ہیں یہ ہے ہمارا لاس ڈریس اس کا ہم نے گلہ بنایا ہے اور بازو بنائے ہیں یہ شرٹ بھی امبروئیڈر تھی اور اس کا گلہ بنا ہوا تھا اور باورڈر بھی بھی امبروئیڈری ہے میں آپ کو شروع کرتی ہوں سب سے پہلے آپ اس کی گلے کی ڈیٹیلز دیکھ لیں اور بازو کی ڈیٹیل دیکھ لیں یہ ایک لانگ سٹریپ ہم نے پہلے بنا لی کپڑے کی ہی ایک لوپ کی طرح ہی جیسے آپ کہلیں یہ آج کل یہ بھی ورک بوت ان ہیں اتنی چوڑی پٹی آپ کو یہ چاہیے سب سے پہلے آپ اسے بنا لیں اس کے بعد آپ اس کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اٹیچ کرتے جائیں اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے اس میں یہ ہم نے اٹیچ کرنے کے بعد اس میں سٹرونز لگائے ہیں یہ پرلز ہیں آپ چاہیں تو نہ بھی لگائیں تو بھی اچھا لگے گا کیونکہ یہ ڈیزائن ویسے بھی اچھا لگائے گا اور اگر آپ چاہیں تو اس میں پرلز لگا کر اسے اور ڈیزائن کر سکتے ہیں اور خوبصورت بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے اس میں وائٹ پرلز ایڈ کی ہیں کیونکہ میری یہ کڑھائی بھی یہ والی امروڈو کا کلر وائٹ ہے تو میں نے وائٹ ایڈ کر لیے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ اورنج ایڈ کر رہیں گے تو وہ اتنا خوبصورت لکھ نہیں دے گا جو وائٹ دے گا اگر آپ کے دریس میں وائٹ کلر نہیں ہے کوئی اور کلر ہے تو آپ کوئی اور کلر کے ایڈ کریں تو وہ زیادہ پیارے لگیں گے اب یہ آپ اس کی بازو دیکھ لیں اس کی بازو بھی سمپل امروڈری والی بوٹی بوٹی کی کڑھائی تھی پوری بازو میں تو اب یہ کپڑا جو تھا مجھے تھوڑا پڑھ رہا تھا کیونکہ اس بازو آگے جوڑ آ رہا تھا تو میں نے اس کو یہ جو جوڑ ہے اس کے لیے میں ٹراؤزر میں سے کپڑا بچایا اور ٹراؤزر میں سے کپڑا بچا کے اس پر یوں پلیٹ ڈالے ہیں یہ جو پلیٹ ڈالے ہیں میں نے یہ تلے کی سلائی کے ساتھ ڈالے ہیں تلے کا داغا میں نے یوز کی ہے یہ سمپل ٹرڈ نہیں ہے یہ تلے کا ٹرڈ میں نے یوز کی ہے اور اس کے بعد یہ پٹیاں یوں ہی ایڈ کی ہیں اس کو تو ہم نے ایک یوں بند کیا ہے اس کو اس طرح سے کیا ہے لیکن بازو میں ہم نے اس کو سیدھی ہی اٹیچ کی ہے میں آپ کو اس کی بازو کے اندر سے دکھاتی ہوں کہ آپ کو اس کو نیٹ کیسے کرنا ہے اکثر لوگ اس کو یوں ہی لگا کر اور چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بیک سائیڈ ہی ہے کوئی بات نہیں لیکن جب وہ واش ہوتا ہے تو وہ یہاں سے اتنا برا لگتا ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے سارا کپڑا اور دھاگا اس کپڑے کا تو اس کے پر بھی ہم نے ایک کپڑا لگایا ہے اور اس کو اس سائیڈ پر اٹیچ کیا ہے ترپائی کر کے دونوں سائیڈ پر یہ دیکھیں یہ اس کی اُلٹی سائیڈ ہے اور یہ چیدھی سائیڈ سے اس طرح سے ہے تو وہ اتنی نیٹ لک آتی ہے جب آپ اس کو اس طرح سے لگاتے ہیں یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے جو کچھ لوگ اس کو مس کر دیتے ہیں تو اس کی نیٹنس اتنی زیادہ نہیں آتی اگر آپ چاہیں تو آپ اس پٹی کو زیادہ زیادہ لگا سکتے ہیں اور فاصلہ زیادہ دے سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھا لگے تو یہ پلیٹس ہم نے ڈالیں پہلے اس کی ٹریسنگ کر لیں اگر آپ ایزیلی اس طرح سے ڈبی نہیں بنا سکتے تو پہلے اس کی سکیل اور پینسل سے پریسنگ کریں اس کے بعد اس کو پلیٹس ڈالیں تو یہ جوڑ والی لک بھی نہیں رہی اور ایک ڈیزائن بھی آگیا آپ اس طرح سے آپ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے بازو اور اپنی مدرز کے بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے سکنن شوٹ لیں پھر میں آپ اس کا بارڈر لیا ہے کیونکہ اس کی روزا کا کلر بھی سیم ہی ہے اور یہ ساری اس پہ ایمبرویڈری ہے یہ سارا اس کا گیڑے پہ ایمبرویڈری ہے اور اس کے بارڈر پہ ایمبرویڈری ہے اور یہ چوک پر بائنڈنگ ہے بائنڈنگ سے آپ کے دریس بہت نیٹ لگتا ہے اور ایک خوبصورت لکاتی ہے تو اپنی مدرز کے ڈریس پہ بائنڈنگ ضرور کروائیں اگر آپ اپنے ڈریس پہ کروانا چاہتے ہیں تو بھی ضرور کروائیں لیکن ایک مدرز کے یوں چوک والی سیدھی شورٹ ہوتی ہیں تو ان پہ بائنڈنگ ضرور لگوائیں تو ایک نیٹ اور بائنڈنگ کا اس لئے ہم نے بورڈر پہ نہیں لگا یہ بیک بورڈر ہے تو آپ اس کا بھی سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے یا آپ ایسا بنوانا چاہتے ہیں چلائیں پھر اس ڈریس کے ساتھ اللہ حافظ اور ہم ملیں گے اپنی نیکس ریڈیو میں انشاءاللہ تک تک کے لئے اللہ حافظ گوڈبائے ملیں